بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو فرینڈز آج آپ کے لئے جو میں ریمیڈی لے کر آئی ہوں وہ جن لوگوں کی نظر کمزور ہو چکی ہے جن کی آئی سائٹ بیک ہو چکی ہے چاہے وہ دور کی ہے یا نزدیک کی ان لوگوں کے لئے یہ اس نسخے کو آپ اینک توڑ نسخہ بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ کوئی بہت زیادہ لمبا چڑا نہیں ہے بلکل آسان اور بلکل ہی صرف دو چیزوں سے ملکہ رے بنے گا تو اس میں جو سب سے پہلی چیز جائے گی وہ ہے بادام بادام میں جو روحیات ہوتے ہیں وہ آپ کے دل اور دماغ کے لئے بہت ہی مفید ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بادام میں جو سب سے اچھی چیز ہوتی ہیں وہ ہے ویٹمن ای اگر آپ بادام کا ایک آنٹس بھی ایک دن میں استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کو پورے دن کا تقریبا 37% ویٹمن ای دے گا اس کے علاوہ آپ کو اسے 32% مگنیز بھی مل جائے گا اور 14% اس میں فارس کورس آپ کو ملے گا اور کیلشیم آپ کو اس میں 7% ملے گا اور اس کے علاوہ زن اور آئرن بھی آپ کو 6% اس میں ملیں گے ایک دن میں نہار مو بادام کھانے سے آپ کی آپ کی برین پاور انکریز ہوگی آپ کا دماغ طاقتور ہوگا اور حافظہ بھی مضبوط ہوگا لہذا آپ روزانہ صبح نہار مو بادام کھانے کی عادت ڈال لیں اب اس میں دوسری جو چیز جائے گی وہ ہے سفید مرچ اکثر لوگوں کو تو یہ پتا بھی نہیں ہوگا کہ سفید مرچ کیا چیز ہے کیونکہ اس کا استعمال بہت کم لوگ کرتے ہیں تو آج آپ کو میں بتاؤں گی کہ سفید مرچ کے کیا فوائد آپ کو مل سکتے ہیں سفید مرچ بلیڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی آئی سائٹ بھی تیز کرتی ہے کیونکہ اس کے اندر ویٹمین اے اور سی کے نیوٹرن ہوتی ہیں اور سفید مرچ ہمارے موادے اور ہمارے حازمے کو درست رکھتی ہے سفید مرچ آنکھوں کی روشنی کو بڑھا کر بڑھاتی ہے اور ویٹمین اے اس میں سفید مرچ میں ویٹمین اے کافی مقتار نہیں ہوتا ہے جو ہماری آنکھوں کی روشنی کو تیز کرتا ہے اور کسی کی نظر دور کی کمزور ہوتی ہے اور کسی کی نردی کی تو یہ دونوں حالتوں میں ہی آپ کو بہترین ریزلٹ دے گا تو چلیں نسخے کو سٹارٹ کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس سے پہلے پلیز آپ میرا چینل سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں فیملی میمبر کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو پھرینٹ آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو لینے ہوں گے تقریبا دس سے بارہ عدد بھدام اچھی کوالٹی کے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو لینی ہوں گی دس سے بارہ عدد سفید مرچ اگر بادام دس ہوں گے تو سفید مرچ بھی دس ہوں گی اور اگر بادام بارہ ہوں گے تو سفید مرچ بھی بارہ دانے ہی آپ نے گن کر لینے ہے کم یا زیادہ نہیں کرنے ہے ان دونوں کو آپ نے رات کو مٹی کے برطن میں بگو کے رکھ دینا ہے رات پر مٹی کے برطن میں بگو رکھ اور صبح اٹھ کے بادام کو چھیل کر اس کا چھلکا اتار کے اس کو نہار مو بادام بھی کھا لیں اور سفید مرچ بھی یعنی کہ ایک بادام چبھائیں سات میں ایک سفید مرچ چبھائیں پھر ایک بادام چبھائیں پھر سات میں ایک سفید مرچ چبھائیں اسی طریقے سے آپ اس کو اچھی طرح چبھا کر کھا لیں اور آپ دیکھیں گے کہ چند ہی روز کے استعمال سے آپ کی آئی سائٹ میں کافی فرق محسوس ہوگا آپ کے چشمے کے نمبر کم ہوتے ہوتے آپ چشمہ اتر جائے گا انشاءاللہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ یہ نسخہ ایک اینک توڑ نسخہ ثابت ہوتا ہے اور اگر بچوں کی نظر کمزور ہے مثلا 10 12 10 19 سال کے لیے آپ نے نسخہ بنانا ہے تو اس میں آپ 5 بادام اور 5 سفید مرچ سکتے ہیں یعنی کہ اتنے ہی بہتر ہوں گے پانچ بادام لیں اور پانچ سفید مرچ لیں تو ان کو بھگو دیں اور کھانے کا طریقہ وہ ہی ہے ایک بادام چبائیں اور ایک سفید مرچ ایک بادام چبائیں اور پھر ایک سفید مرچ اور اسے تقریباً آپ تین ماہ تک مسلسل اگر کھا لیں تو آپ کی نظر زندگی بر تک آپ کی نظر کمزور نہیں ہوگی اس بات کی میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں انشاءاللہ آپ اسے استعمال کر دیکھیں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند دائی ہے تو پلیس ایک لائک تو میرا حق بنتا ہے تو اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیجئے دعاو میں یاد رکھئے اللہ حافظ